اچھلی ویڈیو میں آپ نے ہمارا کراچی سے تمرگرہ اور پھر تمرگرہ سے تھل اور کمراد کا تور دیکھا آج ہم اپنے ہوتل سے ناشتہ کر کے پیدل اپنے سفر کا آغاز کریں گے دو جنگہ کی جانب جو کہ تقریباً 17-18 کلومیٹر بنتا ہے جس میں ہمیں چار سے پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اپنی اس غلطی کے بارے میں بتائیں گے جس سے ہم اپنا وقت، انرجی اور پیسہ تینوں بچا سکتے تھے تو وہ غلطی جاننے کے لئے آخر سکھ جڑ رہیے گا صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور صبح صبح اٹھنے کا ایسے مندر کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اوپر جو ہے پہاڑوں پہ بادل ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور پانی کا شور اور پانی کی خوبصورتی چلیں سو اور قریب سے جو ہے وہ ایکسپور کرتا اس خوبصورتی کے لئے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہتر الفاظ کوئی ہو نہیں سکتا صبح صبح یہ ڈر ضرور لگ رہا تھا اٹھنے کے بعد کہ یار نہ کوئی بندہ نہ بندے کی دات سب سو رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یار کوئی جانور وغیر آ جائے یہ پھر بھی ہمت کر کے جو ہے وہ نیچے اترنا بڑا تھنڈا تھاک پانی ہو رہا ہے بہترین کسام صبح جتنی صبح جو ہے روشنی بڑھتی جا رہی ہے اتنی گرین ری جو ہے وہ اور زیادہ برائٹ ہوتی جا رہی ہے یہ ہو گا رہی جو خلالی میں آیا تھے تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار اس ہوتل میں جو ہے رات کو ہم نے کھانا کھایا رات کو کھانا کھانے کے بعد ہوتل میں جو ہے نا زیادہ اچھا experience نہیں رہا تو ہم نے یہی سوچا کہ یار ہم کہیں اور جاتے ہیں کہیں اور جا کے جو ہے وہ کھانا مطلب ناشتے کا اندازام کہیں اور کرتے ہیں اور اپنا ہوتل جو ہے چینج کر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک تو تھوڑا expensive بھی تھا اور خاص طور پر جب یہاں کہ ہم نے چائے پی دھو چائے سے ہمیں نفرت ہو گئی تو چائے سے دوبارہ محبت بحال کرنے کے لئے ہم نے سوچا کہ کسی اچھے چائے والے کے بعد جانا پڑے گا دریہ کا شور یہ خوبصورت اور تھنڈی تھنڈی ہوایں خوبصورت مناظر اب اگلے دس بارہ دن اسی کے اندر گزارنا ہے تو آج پہلا جو ہے ہمارا راستہ آبشار کی طرف ہوگا آبشار کی طرف جائیں گے اور آبشار کی طرف جانے سے پہلے جو ہے ناشا بغیرہ کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج ہماری کوشش ہوگی کہ کم اس کم ہم دو پوائنٹ اور اپنے کور کرنے کی کوشش کریں ہم سے کم دو پوائنٹ ایک آبشار اور اور اللہ کریں گے ہم دو جنگہ تک ہائیکنگ کریں کیونکہ ہمیں یہاں سے ہائیکنگ کرنے ہیں آگے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم جیپ میں جائیں کیونکہ ہائیکنگ کریں گے تو یہاں کا خوبصورتی کو زیادہ اچھے تیکسپلور کرتا ہے ہندے ہندے پانی سے مو دھونے کا مدہ ہی ہلا گیا صبح صبح تو کوشش کرتے ہیں پھل یاک چل پانی ہو رہا ہے ہندہ پانی ہے بلکل یاک پانی تو اب یہاں پہ نکلنے ہی کرتا ہے ناشتہ وشتہ کرتا ہے پھر آگے آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے ناشتے کی شروعات ہو گئی ہے ناشتہ کرتا ہے اس کے بعد نکلتا ہے دو جنگہ کی درف ہاں بھائی کک پھنگے آل دے دا پراتھا ہے جوڑی اب ہم نگل رہے ہیں دو جنگہ کی جانب کمراڈ اپشار سے نکلے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے تو تقریباً یہاں کے جو مقامی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً تیس ہزار قدم جو ہے بنتے ہیں دو جنگہ کے پوائنٹ تک پہنچنے کے لئے اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ کے بعد وقت ہے تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ پیدل جائیں مرنہ آپ یہاں سے جیپ بک کرائیں گے تو وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار پہ لیتے ہیں اس دو گھنٹے کے سفر کے لئے آپ پیدل تقریباً چار گھنٹے ساڑھے چار پانچ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اور باگی اب یہ بائی روڈ اگر ہائک کر رہے ہو یہاں پہ تو اتنا مشکل نہیں ہونا اور آگے اوپر کی طرف جو ہے ساری پہاڑی ہے let's see آگے چلتا ہے میرے جو ساتھیوں میں سارے آگے ہیں ہم شہد کی مکھیوں کے علاقے میں آگے پھٹیں جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہاں وہاں شہد کی مکھیوں کیونکہ سامنے یہ ان کا فارم لگا ہوئے اور یہی پہ یہ جنگلی پھول ہیں خوبطورت مختلف رنگوں کے اور اسی میں سے یہ رس چوس رہی ہیں اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا شہد کتنا فائدے مند ہوگا وہ دیکھیں وہ اوپر ہمیں اس طرف جانا ہے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ وہ نیچے سے جو ہے وہ اوپر ہم یہ چھوڑی چھوڑی پہاڑیوں کے راستے پر اوپر کے جانے بھی جا رہے ہیں اور بڑا اچھا view ہے اب امید کرتے ہیں کہ اس پہاڑی تب ہمیں نیچے ہوتا رہنا پڑے ہیں یہ دریہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ اوپر جانے کا بھی ایک الگ ہی مدہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا دوردت لوگ آ رہا ہے وہ ساتھی ہمارے جا رہے ہیں چلتے ہیں یہ جگہ صحیح ہے اوپر جانے کے لئے یہ ایک بڑا پتھر جو ہے وہ بیچ میں آیا ہے کالا چشمہ تے تھوڑی سی در گل ہے دریہ بلکل قریب ہے اور آپ اس کی خوبصوری سی چکیا رہا ہے نیلا پانی ہو رہا ہے چٹا چٹا کٹا لیک جو میں گیا تھا اس کا بھی پانی بلکل اسی گلر کا تھا یہ سیم اسی گلر کا پانی ہے وہ دیکھیں ہمارے ہلی بھائی جو ہیں وہ پانی کو فل سارا جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آگے پانی ہے درہ یہاں سے جمپ لگانی بڑھے گی اس کے ذریعے ہم واپس اپنے ٹریک پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں سفدھانی سے جب آنا آنا پڑے گا اگر تھوڑا سبھی پسلے تو کام خراب ہو جائے گا اور یہ ابھی سے ہلنا جھلنا شروع ہو گیا ساڑھے دس بجے ہم لوگ نکلے تھے ہائیکنگ کے لئے ایک بجرہ ٹھائی گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد تھوڑی زیر کے لئے اس جگہ پہ بڑھے گئے ہیں دھوپ کی وجہ سے جو شائننگ آ رہی ہے نا گرین ری میں وہ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے سوڑا سا آگے جا کے اب مندر بدل گیا ہے اور مندر بدلتا ہے تو موڈ بھی ساتھ بدل ہی رہتا ہے اب یہ ارگستان بھی آگیا ساتھ میں دو جنگہ کمراڈویلی کا آخری سٹاپ ہے جہاں آپ جیب یا بائیک پر سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہائیک کر کے مدید خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے دو جنگہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک کنڈول جھیل کی جانب اور دوسرا شازور جھیل جو کہ حالیہ سلاب میں مکمل تباہ ہو گئی تھی جس کو دیکھنے کا موقع ہمیں جھیل کے تباہ ہونے سے تقریباً پندرہ دن پہلے ملا یہ کنڈولی کرنا ہے آدھا بار اچھا مسواک کرنا اتتا دور آئے تو شاید بھائی آج ہمارا پہلا دن ہے ہائیکنگ کا یا دوسرا آج ہمارا دوسرا دن ہے اور انشاءاللہ آج ہم شہزور لے کور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور تقریباً ہم نے سترہ کلومیٹر یہاں تک دو جنگہ تک ہم نے ٹرائول کیا آپ شارجین سے آہ سوری کمراٹ آپ شارج سے دو جنگہ تک تقریباً سترہ کلومیٹر ہے جو کہ ہمیں پانچ گھنٹے لگ گئے یہاں تک پہنچنے پہنچنے میں اور انشاءاللہ آج کا ٹارگٹ ہے شہزور لےک جو ہے وہ جا کے کور کرنی ہے اور بہرل یہاں منظر بہت اچھا ہے دریا ہے اور وادی ہے پہاڑ ہیں آس پاس ایک اچھا ویو ہے اور مزہ آ رہا ہے بیلتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمراٹ آپ شارج پہ رکنا اتنا میننگ فول نہیں ہے یا اتنا اچھا ڈیسیجن نہیں ہوگا جتنا اچھا ڈیسیجن یہ ہے کہ آپ دو جنگہ پہ آکے ڈاریکٹ رکیں خلق سے نکلیں اور سیدھا دو جنگہ پہ آکے رکیں تو وہ زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہے گا تاکہ اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ کم ہوگی اور آپ نے ڈیریکٹ اپنی مین پوائنٹ پہ اگر آپ کو جھیل پہ جانا ہے چھہدور لیک پہ یا کنڈول لیک پہ تو آپ بینہ تھکے جو ہے سکونت ہے فریش صبح 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 ناشتہ وغیرہ کر کے جا سکتا ہے ابھی ہم نیچے آفشار سے پیدل ہائک کر کے آئیں تو تھوڑا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ تھکیاں ہیں لوگ کچھ ڈرد وغیرہ کہ کوئی لڑک ایک آت لڑکا بیمار بھی ہو گیا اس سے بہتر تیسیجن یہ کہ دو جنگہ تک آئیں اور وہ ماں سے ڈاریکٹ پیدل ہائکیں شروع کرنا چلیں پھر انچاللہ آگے کا راستہ آپ کو دکھاتا ہے جوڑے رہے گا ہمارے پر